نہیں ہونے دیا جائے گا یا اس پہ کسی قسم کا آنچ بھی آنے نہیں دیا جائے گا تو تمام وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ایجنسیز سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ فوری طور پہ اس وقت تحقیقات کر رہی ہیں اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد جو ہے وہ یہ شرپسند جو بیس کے پیچھے تھے وہ اپنے کیفلے کردار تک پہنچیں گے اب میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں معیشت کی طرف آج معیشت کی ہمیں ایک اچھی خوشخبری ملی اور وہ یہ کہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں معیشت کی ترقی کی شرعہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد رہی آپ کو یاد ہوئے گا کہ پچھلے سال جو پروجیکشن تھی وہ پہلے تین اشاریہ نو فیصد تھی تین اشاریہ پانچ سے شروع ہوئی تھی پھر تین اشاریہ نو ہوئی اور پھر اس میں جب فائنل فگرز ریکنسائل کیے گئے ہیں تو یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد آئی ہے جی فائننشل یئر کے حساب سے اب اس معیشت کی میں سمجھتا ہوں کہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد جو آئی ہے اس کے ساتھ کچھ اور مورکات بھی شامل تھے جو بہت اچھے تھے پچھلے فائننشل یئر میں ہمارے ذر مبادلہ کے جو زخائر ہیں سٹیٹ بینک کے پاس جو موجود ہوتے ہیں ان میں پانچ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اس کے علاوہ جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ریکارڈ ڈیٹ ریپیمنٹ دس سے یارہ ارب ڈالر کا پاکستان کا کرزہ بماسود بھی واپس کیا گیا سرکلو ڈیٹ کا اضافہ تاریخ کی کم ترین شرع یعنی ایک سو تیس ارب سالانہ جو اس کے اندر بڑھاؤ ہے اس کی کمی پہ وہ آ گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ پانچ اشاریہ تین سات فیصد پرانی جی ڈی پی کی بیس کے اوپر ہے نئی جو جی ڈی پی کی ری بیسنگ ہوئی ہے دوہزار سولہ کھو جو بیس بنایا گیا اس کے حساب سے اس سے بھی زیادہ ہے جو ترقی کی شرع ہے اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت ملی تو نونلی کہتی تھی ہم پانچ اشاریہ چار فیصد پر چھوڑ کے گئے تھے گروت ریٹ یہ درست ہے کہ ان کے آخری سال میں ہمارے تو تیسرے سال میں یہ پانچ اشاریہ چار ہوئی ہے ان کے آخری سال میں جو پانچ اشاریہ چار فیصد گروت ریٹ ہوئی تھی اس کی قیمت کی ادا کی تھی قوم نے سرکلر ڈیٹ ساڑھے چار سو ارب کے حساب سے بڑی اس سال میں ذرہ مبادلہ کے ذخائر آدھے رہ گئے ان کے آخری کے سترہ ماہ کے اندر پاکستان کو تمام انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ایکسپورٹس جو تھیں ان میں کوئی خاطر خواہ اضافہ وہ نہیں لاسکے اپنے پانچ سال کے اندر ملک کے کرزے جو ہیں وہ ساڑھے سات ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے بڑے ان کے آخری سال کے اندر اس قیمت کے اوپر انہوں نے پانچ اشاریہ چار فیصد کا گروت حاصل کی اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو اگل آنے والا ہو آئے گا اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اس کے مقابلے میں ہم نے تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چار فیصد کی گروت حاصل کی ذرہ مبادلہ کے زخائر کم ہونے کی بجائے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں بلند ترین شرعہ پر ملا تھا آپ کو یہ یاد ہوئے گا آخری سال میں مسلم لیگ نون کے یہ جو گروت آئی تھی بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارے دور میں یہ جو پانچ اشاریہ تین سات فیصد پچھلے سال گروت آئی ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ دو ارب ڈالر سے بھی کم تھا تو یہ ایک سسٹینبل گروت یعنی اچھی منجمنٹ تو یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ خرج کر کے دوستوں سے ادھار لے کے اپنے کریڈٹ کارڈ کی ساری لیمٹ پوری کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں کہ میں بڑی ترقی کر رہا ہوں آپ کا جو حقیقی معنوں میں ترقی تو تابعی ہوتی ہے نا جب آپ کی ترقی کی شرعہ بھی بڑھ رہی ہوتی ہے آپ کے زخائر بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں آپ کی ریمٹنسز بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی ویدن منیجبل رینج ہوتا ہے بٹ ہم نے دیکھا کہ ایسا مسلم لیگ نون کے آخری سال میں نہیں تھا اور ہمارے تیسرے سال میں الحمدللہ ہم نے یہ حدف اچیف کیا ڈسپائٹ اس کے کہ کووٹ کی عذاب پورے دنیا پہ تھی اس چیز کے باوجود کہ ہمیں ایک دیوالیا معیشت ملی تھی تمام ہماری کریڈٹریٹنگ ایجنسیز نے پھر ہماری اس پرفارمنس پہ ایکانومی کو اپگریڈ بھی کیا تو یہ وہ حقائق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری جو نون لیگ کا جو ایک ہجکی تھی جو ایک جملہ تھا جو رہ گیا تھا تنقید کا کہ ہم پانچ اشاریہ چار فیصد گروہ چھوڑ کے گئے تھے یہ وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ وہ بلند ترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی قیمت پہ چھوڑ کے گئے تھے یہ کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ سرکول ایڈیٹ میں اضافہ کتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے سالانہ یہ وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ مکروز کتنا کر گئے پاکستان کو اس اپنے آخری سال کے اندر یہ کسی کو نہیں وہ بتاتے تھے کہ ایکسپورٹس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور ریزروز خاص طور پر جو ذریب مبادلہ کے زخائر ہے کس طرح وہ ان کے آخری سال میں آخری سترہ ماہ میں آدھے رہ گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہماری گروتھ آئی ہے ذریب مبادلہ کے زخائر بھی بڑے ہیں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں ریکارڈ ریونیو انکریز ہوا ہے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال دو ارب ڈالر سے کم سطح پر رہا ہے اور یہ گروتھ براڈ بیسٹ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ صرف اس کے اندر اضافہ ہوا ہے جو آپ کی انڈسٹری ہے سات اشاریہ آٹھ فیصد اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور سرویسز کے اندر پانچ اشاریہ سات فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی کہ یہ ایک براڈ بیسٹ کروہ تھی جو نہ تو شہروں تک محدود تھی بلکہ دہاتوں میں بھی وہ گئی زراعت کی بنیاد پر اس کے علاوہ انڈسٹری میں بھی گئی اور سرویسز میں بھی گئی اور آپ کے ایکنومک فنڈیمنٹلز جو ہیں وہ ایک شدید ایکنومک کرائسز کے باوجود وہ ایک ہیلڈی انہوں نے ایک سائن جو ہے وہ دکھایا بلومبرگ کا بھی گزشتہ روز ایک انیلیسز آیا ہے بلومبرگ ایک عالمی جریدہ ہے اس نے بھی ایک انیلیسز دیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان اگلے دس سال کا جو گروت ریٹ ہے وہ پچھلے دس سال کا جو گروت ریٹ تھا اس سے پچیس فیصد زیادہ ہوئے گا تیس فیصد زیادہ ہوئے گا یعنی پچھلے سال اگر ایوریج ساڑھے تین فیصد سی تو اگلے دس سال انہوں نے کہا ساڑھے چار فیصد ایوریج رہے گی تو ساڑھے تین فیصد پرسنٹیج پوائنٹ اور ساڑھے چار پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے اس کے اندر آپ فرق دیکھیں تو یہ بیس سے پچیس تیس فیصد کا فرق منتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمپلائیمنٹ جو ہے اگلے دس سال میں وہ بلند ترین شرعہ پر پاکستان کی جو جوب کرییشن ہے نوکریاں پیدا کرنے کی جو معیشت کی صلاحیت ہے وہ پاکستان میں ہائیسٹ رہے گی اور ظاہر ہے جب آپ ساڑھے چار فیصد پانچ فیصد یا پانچ اشاریہ تین سات فیصد پر گروہ کر رہے ہیں اور آپ کے باقی ایکنومک فنڈیمنٹلز بھی ٹھیک ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوکریاں سالانا جو ہیں وہ نکلتی ہیں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں مستقبل کی طرف آ جاتا ہوں کہ ماضی میں تو یہ ایک حدف ہم نے اچیف کر لیا بہت ساری بیماریاں تھیں جو ہمیں پچھلی حکومت سے ملی فیٹ ایف کی بیماری ملی ہمیں جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑے چھوٹے عرصے میں سب سے زیادہ کمپلائنس کی آج الحمدللہ دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے ہمیں ایک دیوالیا معیشت ملی نہ صرف کہ اس دیوالیا معیشت کو ڈیفالٹ سے بچایا یعنی کہ ایک ڈیفالٹ سٹیٹس سے اسے بچایا جو کہ سارے پریڈکٹ کر رہے تھے بلکہ اس کو ہائے گروتھ ٹراجیکٹری پہ لے کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ایک ہمیں پرابلم ملا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال دو ارب ڈالر سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ پاکستان کی معیشت گرو کی ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بغیر پاکستان کی معیشت گرو ہی نہیں کر سکتی تو ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دو ارب ڈالر کے ساتھ ہم نے پانچ اشاریہ چار فیصد جو ہے وہ گروت ہم نے حاصل کر کے دکھائی اور اب جو آئندہ جو مستقبل کی جو نوید ہے جو ہم نہیں دے رہے جو عالمی انیلسٹس دے رہے ہیں وہ واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی معیشت سسٹینبلی گرو کرے گی چار اشاریہ پانچ فیصد کی اس کی ایوریج ہوئے گی جو کہ پچھلے پچھلی ایوریج سے کافی زیادہ پچیس پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور ہمیں یہ جہاں پہ اتنی نیگٹیوٹی ہے وہاں پہ یہ اچھی خبر جو ہے اس کو بھی ہائیلائٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اب واضح ہو گیا ہے کہ جو پچھلا سال تھا وہ ایک ہائی گروتھ کا سال تھا تو یہ جتنے فگرز آتے تھے پاورٹی کے جو کہ پاورٹی کا تو سروی کوئی نہیں ہوا اور ورلڈ بینک کا یہ ایک سروی ہوئی اس نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ پاورٹی کے اندر کمی آئی ہے تو وہ سارے جو ہیں اب میرا خیال ہے کہ ان فگرز کے ساتھ الحمدللہ وہ اڈریس ہوتے نظر آ رہے ہیں جو کرنٹ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے وہ بالکل ہیں ہمیں معلوم ہے کہ عالمی سطح پہ جو مہنگائی کا ایک سلاب آیا ہے اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا ہے اور خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ اس کا سب سے زیادہ اثر آیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کی جو آمدن میں اضافہ ہوا ہے وہ زراعت میں تجارت یا کاروبار میں ہوا ہے سرویسز سیکٹر کے اندر ہوا ہے مزدور کے سطح پہ بھی ہوئی جہاں پہ ان کی دہاڑی بڑی ہے لیکن جو میڈل کلاس یا سیلریڈ کلاس ہے اس کو جو ہے وہ کرنچ فیل ہوا ہے اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارا بکیا ٹرم ہے اس کے اندر ہم فوکس کریں گے کہ اس سیلریڈ کلاس کو اور ہماری میڈل کلاسز جو ہیں ان تک میکسیمم جو ہے وہ ریلیف پہنچایا جائے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر آسان نہیں تھا اس سفر کو یہ ایک دوالیا معیشت کو پھر سسٹینبلی ایک سٹرانگ فوٹنگ کی اوپر پانچ اشاریہ چار فیصد پہ لانے کے لیے یہ وہ کوئی ایسے آرزی سانی کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ بڑھا کے آپ لے گئے ہیں اس کا ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہمیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کرنا پڑا اس کے حقیقی ریٹ کی اوپر یعنی کہ جہاں پہ ماضی کے وہ وزیر خزانہ فون کرتے تھے اور اربوں ڈالر کرزے لے کے جھوپ دیتے تھے ایک آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ کو سسٹین کرنے کے لیے وہاں ہم نے اس پالسی سے ڈیپارچر اختیار کیا جس سے ہماری ایکسپورٹس کو بے پناہ فائدہ ہوا ہمیں اپنے انڈسٹریلسٹ کے لیے سپیشلی مختلف قسم کی سکیمز لانی پڑی جس سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہماری دس ویصد کے قریب لارچ کل منفیکچرنگ جو ہے اس کی گروہ ریجسٹر ہوتی رہی ہے ہمیں سٹیٹ بینک کے اوپر ظاہر ہے پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو وزیر خزانہ آتا تھا وہ اپنے من پسند انٹرسٹ ریٹ کر دیتا تھا اب ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر سٹیٹ بینک حقیقت کے اوپر حقائق کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کا تائین کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجہ نکلے اس کے باوجود 130 ارب رپے سے بھی کم سرکلر ڈیٹ کا بہاؤ جو تھا وہ ہمارے پچھلے سال کے اندر آئے اور انشاءاللہ اس سال ایک بہتر بجٹنگ کے ساتھ فائنانس ڈیویجن کے ساتھ مل کے ہم نے بہتر بجٹنگ ایکسرسائز کی ہے تو ہم انشاءاللہ جو سٹاک ہے سرکلر ڈیٹ کا جو بھی تک کٹھا ہو چکا ہے اس میں بھی ایک اچھی خاصی کمی جو ہے انشاءاللہ وہ اس کی توقع رکھ رہے ہیں تو یہ چند ایک اچھی خبریں تھیں جو میں دینا چاہتا تھا لوگوں کو اہم پہنچانا چاہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ جو ہمارا ایک اچھا مومنٹم جا رہا ہے معیشت کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ابھی ایک کمارٹی سائیکل آیا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن انشاءاللہ اس سال بھی 5.37 5.4 اس کے قریب یا انشاءاللہ اس سے زیادہ کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں گروت کی اور یہی وہ گروت ریٹس ہیں یہی وہ سسٹینبل گروت ریٹس ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کا سفر ہے وہ ہم نے ریورس کیا ہے انڈسٹریلائزیشن کا سفر تیزی سے جا رہا ہے ایکسپورٹس آپ کی انشاءاللہ تیس ارب ڈالر کا حدف حاصل کریں گی جو آپ کی ورکر ریمیٹنسز ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ اس سال تیس ارب ڈالر سے زیادہ پہ جائیں گی آپ کی ٹیکس کی گروت پینتیس فیصد زیادہ ہو رہی ہے اس وقت پچھلے سال کی بنسبت تو یہ ساری جو ہماری معیشت کی اچھی جو انڈیکیٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس مومنٹم کو اب ہم نے سسٹین کرنا ہے اور اگر ہم اس کو سسٹین کرتے چلے گئے تو یہ جو ہم ایک دلدل میں فسے رہے ہیں بڑا عرصہ لوگروت کی جو دلدل تھی جو خاص طور پر پچھلے دس سال میں ہم نے دیکھی تو اس سے ہم انشاءاللہ نکل کے سسٹینبل گروت پاک پہ چلے جائیں گے کیونکہ اس کے پیچھے جو بنیادی ریفارمز ہیں جو ریفارمز کیے گئے ہیں اور وہ ان کے میں آپ کو کچھ چند گنوائیں ہیں اس کے علاوہ بے شمار ریفارمز ہیں سٹیٹ بینکی اٹانومی کا ریفارم ہے مارکٹ بیس ایکسچینج ریٹ کا ریفارم ہے اس کے علاوہ کسٹمز پالیسی کو ایف بی آر سے علیدہ کرنے کا ریفارم ہے راو مٹیریلز کے اوپر ڈیوٹیز کو کم کرنے کا ریفارم ہے ایک اگریسیو انڈسٹریلائزیشن پالیسی جس کے اندر انڈسٹریل ریلیف پیکٹ شامل ہے ٹر فسیلیٹی شامل ہے جس سے آپ کو ریائیتی بنیادوں پر مشینری کے لیے کرزے مل رہے ہیں ہمارے انڈسٹریلائز کو وہ شامل ہے گزشتہ روز سمی پالیسی جو آئی ہے اس کا ریفارم جو ہے وہ شامل ہے ایک فسکل ڈسپلن کا ریفارم جو ہے وہ شامل ہے یہ سارے مشکل فیصلے کر کے آئی پی پیز کی ری نگوشییشن شامل ہے اس کے اندر تو یہ سارے جو مشکل فیصلے ہیں یہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں تک پہنچیں اور آئندہ بھی جو ہمارا حصہ ہے ٹرم کا اور انشاءاللہ اس کے اگلے پانچ سال بھی ہم آپ کو بنیادی ریفارمز کا سلسلہ جاری کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کو اسی سسٹینبل گروت پاک پہ انشاءاللہ تعالی قائم اگدائیم رکھیں گے جی سوال ہے سر آپ نے جو مشکل کے بڑے اچھے اشاریے بتایا ہیں کہ بڑی ہماری جو سرگلائز کے پیچھے پالیچی ریفارمز ہے لیکن اس کے بارے میں ایک کنفیون یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سمراد نچلی سردہ تک عوام تک اب ہم پہنچ رہے ہیں جبکہ جو وزیر خزانہ شہر قطرین صاحب ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کے جو نظام یا جو ٹرکل ڈاؤن کے حوالے سے اس کی مخالفت کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کی پالیسی ہم ایکانومی کی نہیں ہونا ہے تو یہ ایک تضاد آرہا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں اور شہر قطرین صاحب کی سٹیٹمنٹ نمبر باری دوسرا سر یہ بتائیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے کہا اس وقت جو اس پورے سال میں بجلی اور گیس کی قیمتوں نہیں بڑھائیں بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس سے بھی مہنگائی بڑھائی ہے جو مین فیکٹر ہے جو ہم نسک کر رہے ہیں بار بار آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو کارٹلائزیشن ہے اس پر کوئی واضح نتائج سامنے ایک ایک سارے سوال پوچھا ایک سوال پوچھے اچھا جی سب سے پہلے تو یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا پاکستان طریقہ انصاف کا یہ نظریہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ کو ایکٹیولی سماجی ایسی پولیسیز جو ہیں وہ بھی ساتھ انڈرول کرنی چاہیے اور ہم کر رہے ہیں جس سے گروت کے سمرات نیچے تک مہنچیں ایسے تو نہیں ہے دیکھیں اگر پانچ اشاریہ چار فیصد پہ آپ کی معیشت گروہ کی ہے تو ظاہر ہے کہ لاکھوں نوکریاں بھی پیدا ہوئی ہوں گی اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جب لات سکل منفیکچرنگ دس فیصد پہ گروہ کر رہی ہے تو ہزاروں کارخانے نئے لگ رہے ہیں نئے کاروبار جنم لے رہے ہیں ایکانومی کے اندر آپ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں کسی تاجر سے پوچھیں کہ ٹرانزیکشنز کا کیا سلسلہ جا رہا ہے کہ آپ بکری میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے بڑی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑی ہوئی ہے زراد کے اندر آپ دیکھ لیں جو تیرہ سو سے ہم دو ہزار روپے پہ اگر گندم کی قیمت لے آئے ہیں جب ہم آئے تھے ایک سو پینتیس روپے ملتا تھا گنے کی اب تین سو دھائی سو تین سو روپے ہے گنے کا مل رہا ہے اسی طرح جو دوسرے کراپس ہیں کٹن کو آپ دیکھ لیں کہاں پھٹی کا ریٹ تھا اور کہاں آج وہ گیارہ ہزار روپے پھٹی کا ریٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے تو ہزاروں عرب جو ہے وہ کاروباری طبقے کو زراد ہمارا ستر فیصد جو عبادی ہے وہ زراد کے ساتھ منسلک ہے زراد کی طرف گیا ہے اور نیچلی سطح پر بھی گیا ہے لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے تاکہ ہمارے جو گروت کا جو ایک پیٹن چلا رہا ہے کوئی ایسا طبقہ اس سے محروم نہ رہ جائے ہم نے دو پروگرامز انٹڈیوز کرائے احساس پروگرام دو سو عرب روپےہ پاورٹی سکورنگ کے مطابق مستحق گھرانوں کو دیا گیا نمبر ایک نمبر دو انصاف صحت کارڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے کامیاب تجربے کے بعد پنجاب پورے میں ایک انقلاب ہے کہ ہر گھر جو ہے ہر گھرانہ اس کا ہر فرد دس لاکھ روپے تک کا مفت علاج کرا سکتا ہے سرکار کے خرچے کے اوپر پرائیوٹ ہاسپیٹلز بھی اس میں بے شمار شامل ہیں اور پبلک ہاسپیٹلز بھی شامل ہیں اس کی یہ سارا کچھ کرانے کی وجہ یہی ہے کہ اس گروت کے سمرات جو ہیں وہ ہر سطح تک پہنچیں نمبر ایک نمبر دو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو عالمی سطح کے اوپر انفلیشن آئی ہے جس کا ہمیں پوری تنہ احساس ہے اور دن رات اس کے لئے کوشش کی جارہی ہے کہ اپنے لوگوں کو اس سے جتنا محفوظ رکھ سکے کریں اس سے بھی لوگوں کو فروٹیکٹ کیا جائے تو ان کو یہ ایکسٹرا اماؤنٹس جو ہیں وہ سپلیمنٹ کی جارہی ہیں جہاں تک بجلی کا سوال ہے اس وقت جو مین ہمیں پرابلم آ رہا ہے دیکھیں وہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کا آ رہا ہے فیول کاسٹ ایجسمنٹ کیا چیز ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم نے اجاد کی ہے یہ کافی دہائیوں سے 1990 کی دہائی سے یہ چلی آ رہی ہے جہاں آپ کا 60 فیصد بجلی آج امپورٹیڈ ایندن سے بنتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو زیادہ تر بجلی گھر لگائے امپورٹیڈ کوئلے پہ لگائے اور امپورٹیڈ الینجی پہ لگائے جب ان کی قیمت عالمی منڈی میں اوپر چلی جاتی ہے پہلے سے تائین شدہ قیمت سے زیادہ تو پھر پچھلے دو مہنوں جو آپ نے یونٹس کنزیوم کی ہوتے ہیں ان کے اوپر اس وقت ساڑھے چار پئے یونٹ فیول کوسٹ ایجسمنٹ لگ کے آ رہی ہے اکتوبر کے دسمبر میں لگ کے آئے تھے نومیمبر کے جنوری کے بلوں میں لگ کے آئیں گے تو یہ وہ قیمت ہے جو عالمی منڈی میں جو جاتی ہے اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں باقی ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ دوہزار اننے سے گیس کی قیمت نہیں بڑھی پانچ پانچ گنا گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں برطانیہ جیسے امیر ملک میں بیس سے زائد گیس کی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بینکرپسی ڈیکلیئر کر دی آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں باقی کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارا سارے چار پئے یونٹ فیول کوسٹ آ رہا ہے باقی دنیا میں دیکھیں کہ دگنے تگنے ہو گئے ہیں آدھی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں اس انرجی کرائیسس کی وجہ سے کئی ترقی آفتہ ممالک میں اپنے اردگری طرح ہمسائے میں دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ انڈیا میں اس وقت کیا کرائیسس آیا ہوا ہے ایکانومی کا سری لنکا تقریباً ڈیفولٹ اور بینکرپسی کے قریب ہے ہم دوسری طرف ایکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کی سوسائیٹی نارمل سی انڈیکس میں دنیا کے ٹاپ تین ممالک میں ہیں تو کوشش کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کے باوجود اس کے سمرات بھی ملے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہم نے ہر طبقے کو کوشش کی ہے اس عالمی مہنگائی کے سلاب سے بچانے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی سنسنی پھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فیلحال تو جو روپیہ ہے وہ اپریشیٹ ہی کر رہا ہے اپنی ویلیو گین کر رہا ہے کوئی ایسا دو سو روپیہ والا کوئی ایسی چیز کو خطرہ انشاءاللہ نہیں ہے میں اس میں ایک بات کلیر کر دوں ان کو جو ایکشینج کا امپنی ہے ان کو دوہزار سولہ کا ٹیکس نوٹس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس اگر ہم نے دینا ہوگا تو ہم ڈالر کی قیمت بڑھیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی اس میں سنجیدگی نہیں ہے وہ غلط ہے یہ بتایا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ملک بڑے ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو اپوزیٹ ہے جا رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود جو ہمیں یہ دیکھے میں آیا ہے کہ روپے کی ترقی جو ہے وہ ربی ہوئی ہے اور وہ مستسر دی ویلی ہوئی ہے کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا کہ روپے میں ایسا کام آیا جی جی سی عام آدمی پر کو افیکٹ چھا سر پڑے اور دوسرے سر جو گیس کی منیجمنٹ ہے وہ آپ کے لئے جا رہی ہے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ جو روپے کی قدر ہے اس کو مارکٹ ڈیٹرمن کرتی ہے اور تمام جو امرجنگ اکانومیز ہیں اس میں اون ایوریج اچھلے جون سے آن ورڈ دس فیصد جو ہے وہ ڈی ویلیویشن آئی ہے ہماری بھی اتنی ہی آئی ہے ہماری باقی ممالک سے نہ کوئی زیادہ آئی ہے نہ کام آئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا ڈیٹا بھی آپ کو سپلائی کر دیا جائے گا میرا خیالہ مزمل صاحب نے کافی مرتبہ یہ ڈیٹا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر آپ امرجنگ اکانومیز کا ڈیٹا دیکھیں تو جتنی وہاں پہ ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اتنی کی یا اس سے تھوڑی سی کم ہمارے یہاں پہ ہوئی ہے گیس کے حوالے سے دیکھیں گیس جتنی زمین سے نکل رہی ہے ایک لیمیٹڈ ریسورس ہے اتنی ہی حکومت میں آگے دینی ہے باہر والی گیس تو اس وقت بہت مہنگی ہے وہ تو دس گناہ مہنگی ہے آپ کی جو لوکل گیس ہے اس کا دو ڈالر ریٹ ہے باہر والی جو ہے وہ اس وقت کم ہوکے بھی پچیس ڈالر پر کھڑا ہے تو اس گیس کو کیسے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ اس کا ہم نے ایک کیبنٹ نے تائیون شدہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے اس کو کتنی گیس جانی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ سوئی نوردن گیس پائپ لائنز کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر اٹھارہ سو ستر جو یونٹس ہیں آؤٹ آف تقریباً اکیس سو کے بائیس سو یونٹس ان کو ایک دن بھی بجلی اٹھارہ سو ستر کو تائیس سو میں سے بجلی کا گیس کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا پورے ان کو بلا تاتل جاتی رہی ہے کراچی کے اندر تو ویسے سٹے لیا ہوئے انیس سو انڈسٹری تھی جنرل انڈسٹری جس کو کٹ کر کے ڈومیسٹک سائٹ پہ گیس دی رہی تھی انہوں نے سٹے لے لیا ان میں سے دو سو کو کٹ کیا گیا اور باقی جو ہیں ان کو گیس فراہم کی جاری ہے ہاں اس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو ضرور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہم سندھ ہائی کورٹ میں وہ کیس جو ہے وہ پوری طرح لڑ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں جو سسٹم گیس پہ ہیں بلا تاتل چل رہے ہیں کوئی ایک دن میں ان میں ناغہ نہیں آیا جو ہمارے فرٹلائزر پلانٹس ہیں جو بند بھی ہو جاتے تھے یکم نومبر سے اس سال وہ بھی چلتے آ رہے ہیں شاید دو یا تین دن ہوئیں گے پوری سردیوں میں جب ان کو پریشر کا کوئی ایشو آیا ہے ورنہ کیونکہ یوریا جو ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس سیزن تو ان کو بھی چلایا جا رہا ہے تو اگر آپ باقی ساری دنیا کا مقابلہ کریں کہ وہاں گیس کا کیا حال ہے آدھے کارگوز ان کے مسنگ ہیں ہمارے اسی سے نوے فیصد کارگوز الحمدللہ آنر ہوئے ہیں تو اگر آپ باقی ساری دنیا کے ساتھ معاظنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز کے باوجود صورتحال بہتر رہی ہے آخری سوال آپ چیلنگی صاحب صاحب جی صاحب کپک کے وزراہ کو آپ سے یہ ریزرویشن ہے کہ جو عمر عیوب صاحب ان کے مخلف منظوریاں دے کے گئے تھے مخلف قسم کے گیس کے کنیکشن کی یا ان کے منصوبوں کی وہ آپ نے آکے رکھی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے پرویز خٹک صاحب کی اور آپ کی پارلیمانی پارٹی میں ایک ہیٹر جو بے گئی ہوئی اس پہ آپ کا کیا موقع ہے اب دوسرا یہ ہے کہ خات کے بارے میں آپ کابینہ میں بھی یہ آگار خات کتے ہیں کہ خات کا جو گوران نہیں ہے وزیعظم صاحب کو لیکن میرا خود تعلق ایک اگری کلچر فیملی سے ہے اور ہم دبر ریٹ میں جو ہے وہ جو گیاں خرید ہیں اور بلیک میں جو گیاں ملتی ہے تو کون ساکھ وہ ایڈیا ہے جہاں پہ خات کا باران نہیں ہے اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ ویڈیو داریں تقریر نانا کریں سوال کریں دیکھیں آپ کی دونوں اطلاعات غلط ہیں پہلے تو یہ کہ میرا خٹک صاحب سے نہ کوئی مقالمہ ہوا نہ انہوں نے میرا نام لیا نہ مجھے ریفر کیا پوری میٹنگ دوران وہ ایک فیک نیوز تھی اور اس کی میں تردید کر چکا ہوں اس سے پہلے والی پریسٹ کانفرنس میں دوسری بات یہ ہے کہ صرف کے پی کے نہیں پورے پاکستان میں نئے دومیسٹک کنیکشنز پہ بین لگایا ہوا ہے کیونکہ ہم ٹاپ ٹوئنٹی فائیو ممالک میں بھی نہیں آتے گیس پروڈیوسنگ لیکن ہمارا گیس کا نیٹورک جو ہے وہ دوسرا بڑا ہو چکا ہے دنیا کا تو ہم نے اس وجہ سے کہ جب تک سپلائی نہیں بڑھ رہی پیچھے سے ہم مزید گیس کر اور بائی دو وئی یہ ہم نے نہیں کیا یہ دو ہزار یارہ میں پیپلز پارٹی حکومت نے بھی کیا تھا اور دو ہزار یارہ سے دو ہزار ستنہ تک یہ بین رہا تھا صرف آخری الیکشن کے سال میں نون لیگ نے سیاسی بنیادوں پہ یہ بین اٹھایا تھا تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز کیا یہ صرف کے پی میں نہیں یہ پورے پاکستان میں ہے یوریا کے حوالے سے کسی نے خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یوریا کی فراوانی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے ان کو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ بھئی زیادہ سیل کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال سے پچھلا سال بھی بہت زیادہ سیل ہوئی تھی یوریا کی یوزیلی پچپن سے ساٹھ لاکھ کے درمیان پروڈکشن ہوتی تھی اور سیل ہوتی تھی پاکستان طریقہ انصاف جب سے آئی ہے ساٹھ لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہر سال سیل ہو رہی ہے پچھلے سال بھی اکسٹھ لاکھ ٹن سیل ہوئی ہے جو کہ پانچ پرسنٹ زیادہ سیل تھی اکسٹھ لاکھ ترہتالیس ہزار ٹن کے قریب سیل ہوئی ہے جو کہ پچھلے سال سے بھی پانچ پرسنٹ زیادہ ہے لیکن اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کی ڈی اے پی کی ڈیمانڈ تیس ویصد کام ہو گئی ہے ڈی اے پی کی ڈیمانڈ تیس ویصد کام ہو گئی ہے وہ امپورٹڈ پرادکٹ ہے اس کی قیمت آل بھی منڈی کی وجہ سے بہت اوپر چلی گئی ہے تو لوگ یوریا کی طرف زیادہ آگئے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سپلائے ہونے کے باوجود بھی یوریا کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں ہمیں شارٹ فالز کا سامنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فروری سے صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ اس وقت سارے پلانٹ چل رہے ہیں یوریا کے تو روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے چار لاکھ بوری یومیا فرٹلائزر ملز کی پروڈکشن ہے ساڑھے چار لاکھ بوری ایک دن کی پروڈکشن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یوریا جانے رہا سسٹم میں یوریا جا رہا ہے لیکن اس کی ہمیں وجوات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی قلت کیوں محسوس ہو رہی ہے وہ سپلائی فیکٹر نہیں ہے وہ ڈیمانڈ فیکٹر کی وجہ سے ہے ظاہر ہے فارمر کی آمدن بھی بڑھی ہے اس وجہ سے بھی اس کی قویت خرید زیادہ ہے وہ یوریا زیادہ لے رہا ہے اور دوسرا ڈی اے پی کی سبسٹیٹیوشن بھی ہو رہی ہے جو کہ ایکچلی یہ ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ہے ڈی اے پی کی اپنی میرٹس ہیں اس سے آپ یوریا کی جگہ لیکن ہمارے کسانوں نے ایسا کیا ہے اور یہ ڈیٹا بھی موجود ہے کہ ڈی اے پی تیس فیصد سیل ڈاؤن ہو گئی ہے اور یوریا کی جو سیل ہے وہ پانچ جس پسنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں قلت نظر آ رہی ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی بہتر ہو جائے گی ڈی اے پی تیس فیصد سیل ڈاؤن ہو گئی ہے